تو کیال چال سسریہ کا دوستو میں ہوں سب اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے فائنلی یدی آپ ویگن کی کھیتی کر رہے ہیں اور اس پر اسپیسل فل چھیدک تنہ چھیدک کا اتنا زیادہ اٹیک ہے کہ آپ نے لگ بھاک کئی پرکار کی دبائیوں کا اسپری کر رہا ہے اور آپ نے کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسپیسل دکھائیں گے بھی اور اسپیسل بتائیں گے بھی تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویگن کی ایک ایسی فسل ہے ایک ایسی کھیتی ہے جس پر پرارامک اسٹیج سے ہی تنہ چھیدک کا پرکوب دیکھنے کیلئے ملتا ہے جیسی ہلابرنگ فروٹنگ اسٹیج میں ہماری بیگن کی فسل آتی ہے تو فل چھیدک تنہ چھیدک کا کئی پرکار کی علیوں کا کئی پرکار کی سکنگ پیسٹ یعنی رس چوسنے والے کیٹ جوانے والے کیٹ کئی پرکار کی کیٹو کا پرکوب دیکھنے کیلئے ملتا ہے ایسی کنڈیسن میں ہائی ٹیمپریچر کی دسہ میں اور بھی کم ریزلٹ دیکھنے کیلئے ملتے ہیں ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے جو راشانک دبائییں ہوتی ہیں ہائی ٹیمپریچر پر ان کی ریزلٹ بہت ہی کم ملتے ہیں ایسی کنڈیسن میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو جانکاری فائنلی ملنے والی ہے تو آج کا جو ہمارا ٹوپیک تھوڑا سا اسپیسل ہے کیونکہ اس ویڈیو پر آپ کو بتائیں گے برانڈیڈ دبا ہے اس کی ریزلٹ بھی کافی اچھے ہیں تھوڑا سا ٹیمپریچر ہائی بھی رہتے ہیں تو کچھ ٹرم کنڈیسن ہے یادی آپ اس پر کریں گے تو ابھی آپ اچھے طریقے سے ریزلٹ لے پائیں گے تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو پرارم بھی کرتے ہیں دیکھیں آپ کی بیگن کی فصل پر ایک ساتھ رس چوسنے والے کیٹ اور چوانے والے کیٹ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے پرکار کی سکنگ پیسٹ ہوتے ہیں یا پھر جتنے پرکار کی ایلیاں ہوتے ہیں سب کو یا ایک ساتھ کنٹرول کر لیتا ہے بھلی یا تنچھی دکھو پھل بھی دکھو گلابی سنڈی ہو ملی بگ سفیت اور پھل مکھی ہو ایلی ہو تمباکو ایلی ہو ایفر جیسٹ ہو یا پھر وائٹ فلائی کا اٹیک ہے تو ایسی کنڈیسن میں آپ اپنی بیگن کی فصل پر بروڈ ایک سپیکٹرام سسٹمیک انسیکٹی سائٹ کو اسپری کر سکتے ہیں جس میں کنڈیسن ہے تھائیمو تھوکسون 17.5% پلس کلور اینٹرانیلی پیروول 18.9% ایسی انسیکٹی سائٹ جو آپ کو مل جاتی ہے سجنٹا کرسٹل کی بولیم فلیکسی انسیکٹی سائٹ پر بولیم فلیکسی انسیکٹی سائٹ ایک بہو عامی انسیکٹی سائٹ ہے جس میں کنڈیسن بہتی بڑھیا کنڈیسن ہے اس میں کنڈیسن ہے تھائیمو تھوکسون اب تھائیمو تھوکسون کونسے انسیکٹ کو کنٹرل کرتا ہے کہ وہ رس چوسنے والے کیٹو کو نیانترہ نہ کرتا ہے لیکن کلور اینٹرہ نیلی پرور ایلیوں کو کنٹرل کرتی ہے تو اس میں دونوں کمبینیشن ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی دبائی سے آپ لگ بھگ سائی پرکار کی کیٹو کو نیانترہ ایک چولی میں کر پائیں گے ایسا نہیں کہ کوئی بھی پھینک دبائی ہے اچھی ریزلٹ ہیں اس میں کوئی دوہراب نہیں ہے اور یہ ہے بیڈیو آپ کے لیے ایجوکیشن پر پاس ہے کسی بھی کمپنی کا پرچار پرسار کرنا نہیں ہے یدی آپ اورگینک پر جانا چاہتے ہیں تو اورگینک پر نیم کا اوائل اور گو موتر ملا کر بھی آپ یدی اسپری کریں گے اپنی بیگن کی فصل پر تو تناہ بھیدک فل بھیدک کا آسانی سے کنٹرل کروائیں گے لیکن والیوم فلیکس انسیکٹ سائٹ کو یدی آپ اسپری کر رہے ہیں تو جب بھی آپ کو اسپری کرنا ہے جب بھی آپ کی بیگن کی فصل پر یدی اسپیشل فل بھیدک تناہ بھیدک میں بار بار یا ورڈ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ فل بھیدک اور تناہ بھیدک اور کئی پرکار کی گلاوی سنڈے ایلیوں کا اتنی بڑی ماترہ پر پرکوف ہوتا ہے کہ جو ہماری بیگن کی فصل ہے یدی ہم نیانترن کنٹرول نہ کر پانچ سمائے رہتے فل بھیدک تناہ چھے دک کو تو جی ہماری فصل کو پوری طرح سے نسٹ برواد کر دیتی ہیں تو اینسی کنڈیسن میں آپ بولیم فلیکسی انسیٹری سائٹ کو پندرہ لیٹر پانی میں جی ہاں دوستو پندرہ لیٹر پانی میں آپ کو دس ایمیل چھڑکاب کرنا ہے اور آپ کو ایک ایکڑ پر ایک ایکڑ پر جانکاری دے رہا ہوں ایک ایکڑ پر ایک سو پچاس سے دو سو لیٹر پانی پر آپ کو اسی ایمیل چھڑکاب کرنا چاہیے بہت ہی بڑھیا ریزلٹ ملیں گے اب ایک ایکڑ کا خرچ پانچ سو پچاس روپے کے سمتھنگ آتا ہے پانچ سو پچاس سے چھ سو روپے اور پراز کی اگر بات کی جا تو سو ایمیل کا پراز یہ لگ بھاک چھ سو پچاس روپے کے سمتھنگ آتا ہے یادی آپ بولیم فلیکسی انسیٹری سائٹ کو اسپری کر رہے ہیں تو صبح کی سمائے یا پھر سام کی سمائے اسپری کر رہے ہیں تو نو دس بجے تک آپ اسپری کر سکتے ہیں اور یادی آپ سام کی سمائے اسپری کر رہے ہیں تو آپ چار بجے پانچ بجے چھ بجے کے آس پاس ہائی ٹیمپریچر پر یادی آپ اسپری کریں گے تو ابھی آپ کو ریزلٹ اچھے ملیں گے اور بھی سکراتمک ریزلٹ لینے کی لئے آپ کھیت پر پہلے جڑوں کے پاس نمی ہونا چاہیے یعنی کھیت پر پہلے آپ پانی چلا لیجی ایک دن پہلے اور پھر آپ دوائیوں کو اسپری کریں گے اسپیسل بولیوم فلیکسی انسیکٹی سائٹ کو چپ کو سلیکون چپ کو کے ساتھ ملاکار اسپری کریں گے تو آپ کو کافی اچھے ریزلٹ ملیں گے یہ تو ہوگی بولیوم فلیکسی انسیکٹی سائٹ کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی بھی کمپنی کا پرچار پرسار کرنا نہیں ہے آپ آرگینک پہ جانا چاہتے ہیں تو آرگینک ایڈوائس اے لیجیے دیکھئے نیم کا کارہ بنایے اور گوموتر کو مکس کریے اور آپ پندرہ لیٹر پانی میں اسی درب کو آپ پانچ سو ایمیل مکس کر کے اسپری کریں تو آپ کو کافی اچھے طریقے سپھل بھی دک تناہ بھی دک کو سپھلتا پوروک نیاندر کر پائیں گے اور آپ سپھلتا پوروک کھیتی کر پائیں گے بیگن کی انت فزل کیونکہ اس میں جو پریشان کرتے ہیں اچھے طریقے سکستان بھائیوں کو پتہ ہے کہ اب پتہ چل گیا آپ ہوگی کس سماعے اسپری کرنا کتنا اسپری کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت اچھا شاندار کومبینیشن تھائیمو تھوکسون کا اور کلو رینٹرہ نیلی پروڑ کا جو کافی پوپلر ہے اور ہاں دوستو بیگن کی یادی آپ نے پوری ویڈیو یادی نہیں دیکھنی ہے تو آپ کہاں پر ہیں تو آپ ضرور دیکھیں لنک ڈسکریپسہ نے مل جائے گی کیونکہ بیگن کی جو ویڈیو آپ کو برستار کے ساتھ کا پلانٹیشن کرنا چاہیے کونسی ریتو پر کھیتی کرنا چاہیے اس کا فرٹیگیشن کیا ہے تو یہ سمپور جانکاری کے لیے آپ میں بار بار کہتا ہوں کہ The Advance Agriculture Channel کو سبسکرائب واس کرنے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ آپ کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر پریس کرنا ہے اور پر آپ کو کلک کر لینا ہے اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں اس سے آپ کا یہ فائدہ ہے کہ جو بھی ہم آپ کو ایمپوٹینٹ ایمپوٹینٹ جانکاری پہنچانے کی کوسس کرتی ہیں تو رنٹ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں اور بھی ایسے انٹریسٹنگ رومان چک دھماکی دار ٹاپک میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے اپنی فسنوں کا خیال رکھئے ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھا آپ کا بہت بہت سکریہ